آپ لے لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو بھی بندہ رابطہ کرے گا بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں روز رابطہ کرتے ہیں تو جو بھی رابطہ کرے گا ہم آپ کا نمبر دے دیں گے کہ جناب اب ہم نے اسلام علیکم میں ہوں اسمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان علی سپورک اچھا یہ ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم اپنا یہ جو ہمارا ری فریشٹ سسٹم تھا اس کو ہم لوگ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اسے ہمیں کیا پروفٹ میرے رہا ہے یہ سارا اسی ویڈیو کے اندر آپ کو چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ مل جائیں گی اگر آپ اسے لینے میں انٹرسٹڈ ہیں اور اگر آپ کے پاس آٹھ سے دس لاکھ ہے تب ہی آپ اس کو کانٹیو کریں اور اگر آپ صرف مال لینے کے خواہش ماند ہیں تو باقی آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے یہ صرف ان کاروباری بھائیوں کے لیے جو اپنے سسٹم کو بڑھانا چاہتے ہیں یا ان کے پاس اتنی انویسیمنٹ ہے کہ وہ اس کو لے کر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہائی انویسیمنٹ ہے اس لیے ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو تب ہی دیکھیں جب آپ اس میں واقعی میں انٹرسٹڈ ہوں اور اگر آپ کے پاس اتنی پیسے ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ مشین ہے سویل بھائی اس کے اندر کتنے تقریباً آ جاتے ہیں کپڑے ایک سو ساٹھ ایک سو چالیس صرف کرتے یعنی کہ اگر پورے شلوار کمیز بولیں تو تقریباً ستر ستر پچھتر آ جاتے ہیں آسانی سے یعنی ایک ٹائم میں ستر سے پچھتر اس کے اندر جوڑے دھول جاتے ہیں اور سویل بھائی کھول کے دکھائیے گا یہ ابھی ان کو یہ مشین کا تیار یہ چلانے لگے ہیں سویل بھائی یہ کتنے ڈالے ہوں اس کے اندر آپ نے یہ ایک سو چالیس ایک سو چالیس یا پچاس کے قریب صرف یہ کرتے ہیں چلے بند کریں اور چلا کے دکھائیے اچھا سب سے بڑی بات جو ہے نا اس کی یہ دیکھیں یہ موٹر ہے یعنی کہ بہت کم خرچہ ہے اس کا ہمارا بجلی کا بل اس وقت اس کار کھانے کھانا توٹل چودہ سے اٹھارہ سو دو ہزار میکسیمم بارہ سو یعنی بارہ چودہ سے اٹھارہ سو دو ہزار کے درمیان آتا ہے سویل بھائی چلا کے دکھائیں پلیز ان کو یہ ہم نے اس کو چلا دیا لائٹ ہے ٹھیک ہے چلے ابھی چلا کے دکھا دیتے ہیں خیر ابھی اس کے اندر پانی ڈالے گا نا سویل بھائی کمیکل ڈالے گا پانی ڈالے گا یہاں پر لیکن یہ ہے کہ فلحر اچھا یہ ٹائمر لگ گیا یہ جناب ٹھیک ہے اور وہ زید والا کونس ہے جس پہ بھی ہاتھ رکھا ہے یہ انہوں پہ ہے ٹھیک 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 اور یہ یہ چل پڑا ٹھیک ہے بہت کم یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جو پانی کا روٹر لگا ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹی موٹر ہے یہ جو چل رہی ہے بہت کم ہے بہت کم ہے تو ہاں لیکن جو ہائیڈرو کے اندر لگی ہوتی ہے میرے خیال میں وہ شاید ون ہارس پاور کی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے ہائیڈرو صرف سردیوں میں چلتا ہوتا ہے گرمیوں میں ہائیڈرو چلانے کی بزرورت نہیں پڑتی ہاں تب پڑتی ہے جب آپ کو بہت ایمرجنسی کسی کو کپڑے دینے بند کر دیں پھائی ٹھیک ہے جناب یہ ہے اس کی مشین اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں بہت بھاری مشین ہے یہ اچھے سے مارا ساتھ نبھا رہی ہے اگلے آہر دس سال اس نے آسانی سے تسلی کے ساتھ چل جانا ہے ٹھیک ہے جب ہم کرتا ہے اچھے یہ جی ہائیڈرو پڑا ہوا ہے اس کے نیچے اس کی موٹر لگی ہوتی ہے وہ ساتھ دی جائے گی یا پھر جو ہے وہ اس کے پیسے آپ کو چھوڑے جائیں گے یہ نیچے جو بیلٹ ہے اس کے ساتھ موٹر لگی ہوتی ہے دراصل وہ چوری ہو گئی تھی سیمپلی بولوں تو تو وہ ہم آپ کو پرچیز کر کے دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آ جائیں کوہیل صاحب کا ورک سٹیشن ہے یہ بجلی والی استری پڑی ہوئی ہے یہ والی جو ہے نا یہ گیس والی استری پڑی ہوئی ہے ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں یہ والی گیس والی استری ہے اچھا یہ اور جو وہ پڑی ہوئی ہے وہ سٹیم استری ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ٹیبل ہے بڑا جو کہ پریس ٹیبل ہے ایک یہ ٹیبل ہے پریس ٹھیک ہو گیا ایک ٹیبل ویسے ہم نے سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے ابھی وہ ہمارے کام میں نہیں آتا تو اسے سیپرٹ رکھا ہوا ہے اچھا دوسرا دو ٹیبل جو بڑے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ایک ٹیبل بڑا ہے یہ پورا ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ادھر یہاں تک یہ سارا جانا یہ ابھی ہم نے تقریبا کوئی آلموسٹ فورٹی ٹو تھاوزنڈ کا مال مگوایا ہے یہی اس کے اوپر رکھا ہوا ہے نکال نکال کے اچھا جی اس کے بعد اگر آ جاتے ہیں تو جی تو دوسرا ٹیبل جو ہے نا وہ یہ پڑا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک اس کی چڑائی ہے اور ادھر لیندھ آ رہی ہے اس کے نیچے بھی ہم نے مال رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے سارا اور یہ لوہا اس کو مضبوط لگایا ہوا ہے باقی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ تھیلوں کے اندر مال بند پڑا ہوا ہے اور باقی ہم نے جانا وہ تھیلے سارے سٹور کے اندر رکھے ہوا ہیں اور دوسرا یہ اس کے نیچے جو آپ کو نیچے ڈبے نظر آ رہے ہیں لائن کے ساتھ کتار کے ساتھ اس میں یہ دیکھیں یہ والے اور وہ ان کے یہ جو مال پڑا ہوا ہے یہ تیار ہے اور کچھ جہاں نا وہ تیار ہو رہا ہے اور یہ والا جہاں نا وہ کچھ بچے نے اس کو پریس کر کے رکھا ہے تو اس کو ہم یہ پیک کرے گا میں آپ کو گاڑی کے بارے میں بتا دوں یہ گاڑی ہے چھاسی مادل الحمدللہ اور اس کی حالت میں آپ کو دکھا دوں گا ہم نے اس کو کوئی برش نہیں کروانا رنگ نہیں کروانا ایسے ہی دے دینی ہے اس کے ساتھ اچھا چلتی ہے انجن بہترین فیٹ ہے صرف اس کی باہر سے حالت خراب ہے تو صلی سے ہم آپ کو دکھا دیں گے تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ دراصل ہم بیچ کیا رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے جہاں سکریچ لگے ہیں جو بھی ہے ابھی بچے تیاری کر رہے ہیں جانے کی جب تک یہ سیل آؤٹ نہیں ہوگی ہم اس کو کانٹینیو رکھیں گے اور جیسے یہ سیل آؤٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو سب کو چھام جانا وہ اسی کے اندر ہی دے رہیں گے یہ گاڑی ضرور آپ کی فیملی کو لانے لے جانے کے قابل نہیں لیکن آپ کی کاروبار کے لیے بہترین ہے ہمیں پچھلے تین سال سے بہترین پروفٹ دے رہی ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر یہ خرچہ ہوتا بھی ہے تو میں بھی مہینے کا دو سے تین ہزار مشکل سے اس کے اوپر خرچہ نکلتا ہے وہ بھی اگر آپ کہیں ٹھوک دیں اس کو تو آپ کو اس کو بنوانا پڑتا ہے اچھا اس کے اندر یہ دیکھیں انجین اس کا بہترین حالت میں ہے صرف اس کی آؤٹر لکھ خراب ہے ابھی بھی اس کے اندر سمان پڑا ہے یہ جب جائیں گے اور بیچ کے واپس آئیں گے تو یہ پندرہ سے اٹھارہ سو روپیہ کما کے لے کے آئیں گے لیکن بیچنے کی وجہ میں آلڈیڈی شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب ہم جانا وہ اس بزنس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا نیو کلاوتنگ کا بزنس اچھا جا رہا ہے تو ہم یا تو اولڈ کر سکتے ہیں یا نیو کر سکتے ہیں دونوں ساتھ ساتھ چلانا ہمارے لئے پاسیبل نہیں ہے اور ویسے بھی آن لائن ارننگ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عطا فرما رہا ہے تو ہم جانا وہ اس کو پھر سکپ کر رہے ہیں اس بزنس کو اس لئے ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں with all the tools and accessories میں پھر سے آپ کو یہ چیز دکھا دوں میں نے چند دن پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کے profit پہ کے یا اس سے ہمیں جانا وہ یا آپ کو کتنا ملتا ہے یا کتنا مل سکتا ہے تو میں آپ کو ذرا دکھا دوں یہ ہم اس کو maintain کرتے ہیں اس سارے سسٹم کو جیسے کہ یہ نا یہ بلان سیل ہے اور یہ پندرہ دس سے شروع ہوئی ہے پندرہ دس کے بعد ہم نے اس کو carry on کیے اس سے پہلے وہ پچھلی بک تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو بہرحال یہ دیکھئے کہ ابھی قریبا جی اٹھائیس کو تو ہم نے خود off کیا ہوا تھا اٹھائیس کو ہماری پچیس سو نوی روپے کی سیل تھی اچھا یہ مطلوب بھائی ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ہم نے کچھ advance دے دیا ویسے مطلوب بھائی کو ہم ساڑھے چار سو روپے دیتے ہیں کھانا ایک سو پچاس میں کھایا پھر چھوٹا بھائی انڈے لے آیا امی کو اس نے چار سو روپے دے دیا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اس کا خرچ ہے اور یہ total sale ہے پچیس سو نوے اس پچیس سو نوے میں یوں سمجھ لیں کہ 50% almost الحمدللہ profit ہو جاتا ہوتا ہے اگر آپ نے تین ہزار کی sale کر دی ہے تو اس میں چودہ سے پندرہ سو سمٹائمز سولہ سو سمٹائمز اس سے بھی ایک سو اوپر نیچے آپ کو profit مل جاتا ہے کیونکہ دو سو دو سو دیس تیس روپے والا جو ہلکا سوٹ ہے کئی مرتبہ وہ ساڑھے چار سو کا فروخت ہو جاتا ہے کئی مرتبہ وہ چار سو کا ہو جاتا ہے کئی مرتبہ اسے تین سو میں بھی دینا پڑتا ہے اور کئی مرتبہ وہ پانچ سو میں بھی چلا جاتا ہے اچھا پیس زیادہ ہی آجائے تو اس طرح سے جو یہ ہماری سیل کا حساب کتاب ہوتا ہے رفلی آپ ہیوں سمجھ لیں کہ بتیس سو ستر میں سے سولہ سو تو پکوا ہماری بچت ہے اس کو یہ جو ہمارا سارا سسٹم ہے جس نے ہمیں بہت پیسے دیا اللہ کے حکم سے شکر الحمدللہ ہم اس کو بیچنا پہلی تو بات یہ کہ کیوں چاہ رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے کوسٹن آپ کے ذہن میں آئیدہ عثمان بھی اگر اتنا اچھا سسٹم چل رہا ہے تو آپ کیوں بیچ رہے ہیں ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بھائیوں کی دعاوں کی وجہ سے اور میری ماں جی کی دعاوں سے مجھے آن لائن بھی بہت اچھی سکسیس دی ماشاءاللہ سے ہمارے کورسز بھی چل رہے ہیں اور ہم بزاتے خود جن چیزوں پہ کورسز بنا رہے ہیں ان سے ہمیں ریوینیو آ رہا ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے جو نیو سٹیچ ہے وہ سٹارٹ تو کافی ٹائم پہلے کر دیا تھا اب وہ بھی ماشاءاللہ سے پیک پہ ہے اچھا چال رہا ہے تو نیو سٹیچ کرتے ہوئے ہمیں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں جب ہم یوزڈ والا ریفریشڈ والا دکھاتے ہیں تو وہ نئے بھائی جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں باقی سارے بھی ایسے ہیں تو یہ سسٹم اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چیک انڈ بیلنس کافی رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پہ سہیل بھائی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ایک اور کاریگر جو کہ ان کی کپنوں کی سٹیچ کرے یعنی کہ ہلکا پھلکا جو مسئلہ مسائل آتا ہے رفو وغیرہ کا وہ اس کو ڈیل کرنے والا ہو اور ایک بندہ ان کے ساتھ کپنوں کو پھیلانے والا اتارنے والا ہو ایک بندہ پریس کرنے والا ہو اور ایک بندہ جو سویل بھائی بزاتے خود کرتے ہیں کہ اس کی دھلائی وغیرہ کرتے ہیں کیمیکل وغیرہ یا سارا کچھ جانا وہ ڈال کے اس کو دھولیتے ہیں تو سیل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ہم ہمیں آپ کو یہ کوئی نقصان دے رہا ہے ماشاءاللہ سے اچھا چاہ رہا ہے ابھی آپ کے سامنے ہم بلان اور بلان کی جو سیل ہوتی ہے ڈیلی کی ریٹیل میں یہ ریٹیل ایک سیپریٹ سسٹم ہے ہمارا الحمدللہ ہول سیل تو لگ سے چاہ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی آپ جب اس مال کو لے لیں گے اس سسٹم کو لے لیں گے تو ایک تو آپ کا ہول سیل سسٹم چلنے لگ جائے گا اور دوسرا آپ اس کا ریٹیل سسٹم بھی چلانے کے قابل ہو جائیں گے آپ کی مرضی کے ہول سیل میں پرافٹ زرہ کم آتا ہے لیکن نمبر اف پیسز زیادہ بک جاتے ہیں اور ریٹیل میں پرافٹ زیادہ آتا ہے بٹ نمبر اف پیسز پر ڈے کے ساب سے کم بکھتے ہیں تو آپ کی مرضی اب دونوں چلائیں جیسے ہم چلا رہے ہیں لیکن ہمیں تکلیف یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ ان کی وجہ سے ہمارا نیا والا بھی جا وہ شک میں آ جاتا ہے حالانکہ نو ڈاؤٹ اس کے ہمارے لگے بندے ماشاءاللہ سے بائر ہیں اور وہ ہم سے ریگلرلی پرچیزنگ کرتے ہیں بٹ ظاہر ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اکٹھا نہیں چلا سکتے میں اکیلا بندہ بہت ساری چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہا میری توجہ بٹ رہی ہے اور بٹ رہی ہے تو ایسا ایسا جب آپ کی توجہ بٹتی ہے تو وہ چیزیں تھوڑا لاؤس میں آنے شروع ہو جاتی ہیں ابھی تک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں اس پہ جب توجہ زیادہ نہیں دے سکوں گا تو میرے لیے مشکلات آئیں گے باقی اگر یہ اچھے سے نکل جاتا ہے تو بسم اللہ ورنہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے پچھلے ڈھائی تین سال سے چل رہا ہے ابھی بھی یہ چلے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ تو ہم نے اپنے آپ کو بہت اچھا اس میں کیا تو یہ زیادہ پروفر دے کے جائے گا یوں سمجھ لیں کہ اسی سسٹم نے ہمیں اس قابل بنایا ہے جو اب اس سسٹم کو لے گا انشاءاللہ یہ اس کی بھی آگے سسٹم خدمت کرے گا جس میں وہ جو اس طرحیاں تھیں میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کس کے اندر کیا کیا ہے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو میں آپ کو ویلیو بتاؤں گا پرائس بتاؤں گا وہ بالکل نپی تولی اور دینے کے حساب والی ہے مطلب ایک پتھان والا نہیں ہوتا کہ اتنا بول کہ اس کا عدہ دے دیں ہم نے اگر کہہ دیا کہ دس روپے تو وہ اس کی دس روپے ہے حالانکہ ابھی وہ چیز اگر آپ نئی لیں گے تو وہ 18 20 روپے کی ملے گی لیکن کیونکہ ہم نے دس میں لی تھی تو ہم دس میں ہی دے رہے ہیں ہم اپنا بہت سارا پرافٹس میں کما چکے ہیں اسی میں ہی آگے نکل جائے آپ اس کو کانٹینیو کر پائیں گے پہلے بتا دوں کہ یہ 8 سے 10 لاکھ روپے کی گیم ہے ہائیڈرو اس میں مشین ہے جو میں نے ابھی شروع میں بتائی بھی تھی موٹر کے ساتھ یہ 80 ہزار کی آپ کو ملے گی جو دھلائی والی بڑی مشین ابھی میں نے دکھائی تھی سہیل بھائی نے چلا کے دکھائی تھی یہ 2 لاکھ پچاس ہزار میں آپ کو ملے گی اور دو بڑیٹ ٹیبل اس میں ملیں گے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیئے ہوں ہیں یا آگے آپ کو نظر آ جائیں گے اس طرح ہے بجلی والی اور گیس والی وہ چار ہزار کی ہیں دونوں اور ایک سٹیم والی اس طرح ہے وہ پانچ ہزار کی ہے تین پریس کرنے والے ٹیبل ہیں آٹھ ہزار کی ایک سلائی مشین ہے بارہ ہزار کی اب اگر سلائی مشین بارہ ہزار کی کہا تو ابھی اگر آپ وہ سنگر والی ہیں نا سہیل بھائی جو وہ سنگر والی اس وقت بھی وہ چودہ سے پندرہ ہزار میں ملے گی اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو جو چودہ یہ پندرہ ہزار کی کہیں سے ملے گی وہ ٹھیک بھی چلے گی یا وہ آپ کو زلیل کرے گی یہ جو بارہ ہزار کی دی جا رہی ہے یہ پچھلے ایک سوہ سال سے ہمارے پاس چڑھ رہی ہے اور بہت اچھے سے چڑھ رہی ہے سوائے چند ایک بار اس نے سوئیوں توڑنے کے اور کچھ نہیں مارسکتیا وہ بیس روپے کی میرے خیال میں یہ دس روپے کی سوئی آتی ہے سوئیل بھائی ہی لے کے آتے ہوتا ہے مجھے نہیں کہتا تو وہ لگ جاتی ہے کام دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں ہمارے پاس پھر جو الیکٹرک کٹر ہے جب ہم اس کو کاٹتے ہیں نئے کپڑے کو یا اس میں آپ کو جنہ وہ کچھ کپڑے اوپر نیچے رکھ کے کوئی اور سائز کاٹنا پڑتا تو آپ کے وہ کام آتا ہے ہمارے پاس ایک اور ہے جو ہمارا نیا سسٹم چارڈ ہے اس میں ہمارے پاس سارا کچھ جنہ الگ سے ہے اس لئے ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں اب اس میں تاریں بہت ساری ہیں بورڈ ہیں بہت سارے لائک بلب ہیں اس کے اندر بالٹیٹا چھوٹا موٹا سمان جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آئے گا اور اس کے ساتھ آپ کو ملے گی بولان یہ 86 مادل ہے تین لاکھ کی ہم نے لی تھی تین لاکھ کی ہی ہم آپ کو دیں گے تو آپ یہ ساری فیزیبیلٹی میں آپ کو یہ پیج سامنے آپ کو دکھا دوں گا نظر بھی آ جائے گا آپ کو اگر آپ کی سمجھ میں یہ آئے تو یہ چھے لاکھ چوراسی ہزار کا یہ ٹوٹل بنتا ہے اس میں آپ چاہیں گے تو ہمارے پاس جتنا بھی اے ال بی ال اور اسے ہلکی کوالٹی بنی پڑی ہے آپ اس کو لے لیں گے وہ آپ کو پر پیس کے حساب سے انتہائی کم ریٹ لگا کے بتا دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ دس لاکھ تک یعنی ایک میڈین تک جانا وہ بات چلی جائے اگر ایک میڈین تک آپ کی پاکٹ میں ہے اور مطلب ابھی یہ چھے 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 راسی تو ہو گیا نا ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ کا ہو سکتا ہے چار لاکھ کا مال ہو تین لاکھ کا ہو جو کپڑوں کی صورت میں ہے جو تیار شدہ ہے اور جو ابھی راہ مٹیریل کے حساب سے ہے جیسے کہ ابھی ہم نے بیالیس ہزار کا تو پچھلے دنوں مانگوایا ہے ٹھیک ہے دو بورے صرف آئے ہیں بیالیس ہزار میں جو لینا چاہے سیریس پرسن ہمارے ریٹس فائنل ہیں چھے لاکھ چھراسی ہزار اس سارے سسٹم کا اور پلس وہ جتنا مال لے لے گا وہ اس کے حساب سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں کوئی یہ زبردستی نہیں کہ آپ باقی سارا مال ساتھ لیں لیکن یہ جو میں نے آپ کو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ مال سارا آپ کو اکٹھا ساتھ ہی لینا پڑے گا آپ یہ نہیں کیسے عثمان بھئی یہ جو دو بڑی ٹیبل ہیں ایک دے دیں ایک چھوڑ دیں یا پھر آپ الیکٹر کٹر چھوڑ دیں باقی دیں ہائیڈرو مشین دے دیں نہیں یہ ہم نے سارا ہی دینا ہے آپ کو اور ہاں اس کی فیزیبیلیٹی آپ کہیں باہر سے منگوانا چاہیں دیکھنا چاہیں ہم نے بھی فیصل آباد کراچی بہت گھوما اس کے بعد ہم نے یہ چیزیں لیتیں جتنے میں لیتیں اتنے میں ہی دے رہیں آپ چاہیں تو پتہ کر لیں جب آپ تھک ہار جائیں گے تو اس کے بعد عثمان بھئی حاضر ہو جائیں گے اگر یہ اچھی قیمت میں اسی پہ بک جاتا ہے تو اکم از کم جتنے میں لیا ہے تب تو ٹھیک ہے اگر نہیں بکے گا تو ہم بالکل نہیں دیں گے چل رہا ہے سہیل بھائی بھی ادھر یا ما شاء اللہ سے تو ہم تینوں بھائی اکٹھا کام کر رہے ہیں تو یہ چلتا رہے گا ایسے ہم اس کو چلائیں گے پھر بحالت مجبوری کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں اور صرف نیو سٹیچ والا ہی رکھیں اور باقی میں ریڈیو کورسز چل رہے ہیں اور باقی جو ہم ایفلیٹ پہ ماشاء اللہ سے کام کر رہے ہیں بہت میری محنت لگتی ہے اس پہ تو ہم اس پہ ہی کام کریں ٹھیک ہے اوکے جی یہ دیکھ لیجئے گا یہ آپ کے سامنے پرائیس کیلکولیشن ہے چھے لاکھ سر آسی ہزار کے اوپر جتنا مال آپ لینا چاہیں گے آپ لے لیں گے ورنہ ہم آپ کے لینے سے پہلے پہلے ان سب مال کو جانا کوشش کر کے دھلائی کر کے رکھ دیں گے اور آپ کے دینے کے بعد بھی جانا وہ اس کو بعد میں بیچتے رہیں گے جب تک وہ بکتا نہیں آپ لے لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو بھی بندہ رابطہ کرے گا بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں روز رابطہ کرتے ہیں تو جو بھی رابطہ کرے گا ہم آپ کا نمبر دے دیں گے کہ جناب اب ہم نے یہ مال سارا اس بندے کو شفٹ کر دیا یہ نمبر ہے فلاں بھائی کا اس کا نام ہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے لے لیں تو اس طرح سے جناب ہم آپ کو کم از کم ایک ڈیڑھ مینہ جو پہلا ہے کافی سارے گاہک بھی آپ کی طرف یوں جو نا وہ ڈائی ویڈ کر سکتے ہیں ایونچلی کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے یہ بیچ دیا تو پھر ہمارے ایڈر ختم ہو جائیں گے اور آپ اس کو ٹیک آور کر لیجئے گا آپ یوٹیوب چینل بنا کے یا جیسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جناب سارا ایک ایسٹی میٹڈ سامان تھا ریٹس ہمارے ان کے فائنل ہیں اس کے اوپر جو کپڑوں کے ریٹ ہوں گے اس وقت جو بی ایل ہم چار سو بی ایل دو سو تیس میں دے رہے ہیں اور ایل جو بہترین ہے وہ چار سو تیس میں دے رہے ہیں وہ ہم کوشش کر کے جوانا وہ آپ کو خیر ایل تو سیم ریٹی رہے گا لیکن بی ایل اور اس سے جو ہلکے والا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو جو دو سو تیس والا ہے وہ ذرا نیچے جتنا کر سکے وہ ہم آپ کو کریں گے اور اتنے ریزنیبل ریٹس پہ کر دیں گے کہ اگر آپ کو راک کپڑا منگوا کر وہ تیار کریں تو آپ کو اتنے میں ہی وہ پڑ جائے گا ٹھیک ہے باقی اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ دیں گے کہ جو کراچی ہمارے ایک دو بندے ہیں کہ صرف میری بات نہیں ہے ہم کسی کا نمبر کسی کا کونٹیکٹ ہمارے پاس امانت ہے تو ہم ایسے آنئر نہیں کر سکتے کہ کوئی آکے نہیں اسمان بھی بس ہمیں فلاں بندے کا بتا دیں وہ آپ کو خود دھونڈنا پڑے گا جا کے آپ شیر شاہ میں جائیں بہت مال اس طرح کا پڑا ہوگا ہے لیکن ٹرسٹ وردی بہت کام ہے ٹرسٹ وردی ایسے کہ ہم نے وہاں پہ ایک وہ ایسا بندہ نہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے ہم نے تھرڈ پارٹی کا ایک بندہ ہمارا دوست ہے بہت اچھا دوست ہے ہم اسے بولتے ہیں وہ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس وہ نئے سیرے سے ہر بار مال ڈھونڈتا ہے اچھے سے دیکھتا ہے ڈھونڈنے کے بعد جو ہے وہ ان میں سے اس کو چیک کرنے کے بعد پھر ہمیں بھیجتا ہے ٹھیک ہے اس بندے کا نمبر بھی دے دیں گے جو آپ کے لئے ڈھونڈے گا وہ ہر پیس میں ایک ڈیڑھ یا دو روپے جو ہے نا وہ آپ سے مارجنل رکھ کے باقی آپ کو فار ایک زمپل ایک چیز اگر سو روپے کی ملی ہے تو وہ ایک سو دو روپے آپ کو ریٹ سو ہی بتائے گا لیکن دو روپے اوپر بول کے لے گا کہ جناب ایک سو دو کے حساب سے اب میں نے آپ کو دینا ہے اور آپ کو بیٹھے اٹھائے گھر میں مال مل جائے گا ٹھیک ہے کچھ پارٹیاں جو ہم سے لے رہی ہیں اگر رابطہ کریں گی میں آپ کو ان کا نمبر بھی دے دوں گا تو آپ کو اس پوری چلتے چلائے سسٹم کے ساتھ انشاءاللہ گاہا بھی مل جائیں گے اللہ کے حوالے باقی انشاءاللہ اللہ تعالی روزی دینے والا ہے بتا آپ کو میں نے اچھے سے دیا ہے کہ ہم کیوں بیچ رہے ہیں ہمیں کوئی لاؤسس میں نہیں آ رہا ہمیں کوئی بولنے پوچھنے والا اللہ الحمدللہ نہیں یہ ظاہر ہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں ہم اس کو کرتے رہیں گے اگر یہ اچھی قیمت میں نہ گیا لیکن جو ہم نے بتا دی اس قیمت پر چلا جاتا ہے نہٹ لیس دین ون تھاؤزنڈ جتنے میں بول دیا اتنے میں اگر یہ جاتا ہے ہاں وقت کے ساتھ اس کی ویلیو بڑے گی ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ ہر چیز پر ٹیکسز لگا دی ہیں ابھی صبح میں پوست دیکھ رہا تھا آج اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اور یہ آج کے بعد یہ بھی اپلائے ہو جانی ہے تو اب جب مارکٹ میں آپ چیز لینے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے چھاسی مارڈل آپ کو میبی کہ وہ مزید مہنگی ملے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو گاڑی کی میں بات کروں انجن بہت اچھا ماشاءاللہ سے تنگ نہیں کرے گا آپ کو ہم اس کو پچھلے تقریبا دھائی تین سال سے چلا رہے ہیں بہت کم خرچہ اس کا ماشاءاللہ سے انجن کے طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے باقی اس کی آوٹر لوک آپ چاہیں تو اس کو پینٹ شینڈ کروائیں سیٹنگ کرالیں ورنہ ایسی ہی ہم بھی تو کر رہے ہیں آپ بھی ایسے کر لی جئے گا آپ کو اس کے اندر جانا وہ جو فولڈنگ چار پائیں گے وہ بھی مل جائیں گی اور باقی جتنا مٹیریل ہے ریڈی ٹو گو یوں سمجھ لے ہوگا کہ آپ یہ سسٹم لینے کے ساتھ ہی اس کو لے کر اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اب میں نے جو ویڈیو دکھاتے ہوئے ساتھ بتایا ہے کاپی کے اوپر ہم نے کیا حساب کتاب ہے وہ ہماری صرف یہ ایک گاڑی پر مال جاتا ہے کل کو آپ کے پاس اگر بچے زیادہ ہیں آپ ایک سے زیادہ سٹال لگوا سکتے ہیں ایک سٹال سے اگر ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں تو آپ اس کو ملٹی پلائے کر سکتے ہیں دو سٹال لگائیں گے تو ظاہر ہے ریونیو بڑھ جائے گا دس لگائیں گے تو اور بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو ہماری کچھ مجبوری ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو ہائر نہیں کرتے تو ہم خود ہی کام کرتے ہیں ایک بچہ ہم نے ہائر کیا چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ جاتا ہے سویل بھائی ادھر ہوتے ہیں اور میں باقی کسی بزنس کی تلاش میں ہوں یا می بھی آپ کے پاس یہاں پہ ہی اتنا ریونیو ہوا کہ آپ کوئی اچھا بزنس جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوں تو یہ ایک بیسٹ فٹ اور بہترین بزنس ہے ہم اس کو اب مینج نہیں کر پا رہے کریں گے اگر یہ اچھے سے نہ بھی کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس مام بھی اچھا ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ لے لو ڈیڑھ لاک لے لو اور دید و سارا کچھ جو بول دیا وہ فائنل ہے ہمارا اور اگر اس پہ نہیں جائے گا تو ہم پھر اس کو خود کانٹینیو کریں گے پچھلے تین سال سے کرتے آ رہے ہیں مزید بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو سیل آؤٹ کر دیں اور نیا والا جو ہے الحمدللہ وہ چڑھ رہا تو اسی پہ ہی کنسنٹریٹ کریں زیادہ سو اگر کوئی ہائیلی انٹرسٹیڈ ہو تو پلیز وہی رابطہ کریں ٹائم ویسٹر یا بارگیننگ کرنے والے قطعی دور رہیں میں معزل کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ ہم نہیں کر پائیں گے یہ بہت قیمتی ہے ٹائم ٹائم کے قدر کو سمجھیں اور باقی اللہ کے حوالے ہے جو بھی قسمت میں ہوا انشاءاللہ وہ مل جائے گا جزاک اللہ